جیسے دیرام سبھی بغتوں کو جائبالا جی مہارات جائباگسور سرکار بغتوں دھنلاب کے لیے جھاڑو سے جڑے پانچ جلوری باسطو ٹپس آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں بغتوں کب بدلے جھاڑو باسطو سانسٹر میں کئی ایسی چیزوں کا اولیک ملتا ہے جنہیں کھنڈی تھونے کے بعد گھر میں نہیں رکھنا چاہیے جن چیزوں میں جھاڑو بھی سامل ہے اگر جھاڑو ٹوٹ گئی ہے یا پھر خراب ہو رہی ہے تو اسے ترنت ہی گھر سے بار نکال دیں یدی آپ ایسا نہیں کرتے ہیں اور خراب جھاڑو سے ہی گھر کو ساف کرتی ہیں تو اس سے گھر میں نکرات مکرجہ کا پرویس ہوتا ہے اتنا ہی نہیں آپ کو یا بھی پتا ہونا چاہیے کی واسطو کے حساب سے آپ کو نئی جھاڑو کب گھر میں لانے چاہیے نئی جھاڑو میں سسنی بار کے دن ہی خریدنی چاہیے ایسا کرنے سے دیوی لکسومی تو پرسن ہوتی ہی ایسا تھی بھگوان سنی کو بھی آپ خوش کر سکتے ہیں گھر میں کب لگائے جھاڑو اگر ہر کام کرنے کا ایک صحیح سمیں ہوتا ہے گھر کی سافت صفائی بھی آپ کو واسطو کے حساب سے صحیح سمیں پری کرنے چاہیے آپ مول گھروں میں ہر روز صبح کے سمیں جھاڑو لگائی جاتی ہے واسطو کے حساب سے صبح کا سمیں جھاڑو لگانے کے لیے ایک دم صحیح ہوتا ہے مگر جھاڑو ہمیسا سوریہ دے کے بعد ہی لگانی چاہیے اگر آپ اندیرے میں جھاڑو لگاتی ہیں تو رات بھر میں جو نکرات میں کھل جائے آپ کے گھر میں پرویس کرتی ہیں وہ گھر کی سفائی کرنے کے بعد بھی باہر نہیں نکلتی ہیں اس لیے جب سوریہ ادھے ہونے لگے تب ہی آپ کو گھر میں جھاڑو لگانی چاہیے جس سے سوریہ ادھے ہونے کے بعد گھر میں جھاڑو لگانے کی صلاح دی جاتی ہے وہ کہتے ہیں سام کے وقت جھاڑو لگانے سے دیوی لکسمی روٹ جاتی ہے اور کوئی ارتک سنگٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہاں رکھے جھاڑو پرانوں میں لکھا ہے کہ جو اشتان ساپ نہیں ہوتا وہاں دیوی لکسمی کا واس نہیں ہوتا اس لیے گھر کی روز سفائی کرنا وہ جروری ہے اس کے ساتھ ہی ہے بھی جروری ہے کہ جس گھر میں گھر کی سفائی نہیں کرتے ہیں اسی صحیح صحیح اسطان پر رکھے ساتھ وستو کے حساب سے جھاڑو کو گھر کے پسچم جساں میں بنے کمرے میں ہی رکھنا چاہیے کہ آپ ایسا نہیں کرتے تو اس سے گھر میں موجود ساری نیگیٹیویٹی انرجی بار نکل جاتی ہے جھاڑو کے ساتھ نہ کریں یہ کام جھاڑو کو پرانوں میں دیوی لکسمی کا درجہ دیا گیا ہے اس لیے کبھی بھی جھاڑو میں پیر نہیں لگانے چاہیے نہیں ہی اسے کبھی لانگنا چاہیے ساتھ ہی آپ کو جھاڑو کو کبھی بھی نالی کے پاس نہیں رکھنا چاہیے انمول گھروں میں جھاڑو کو گندی بستو مان کر نالی کے پاس رکھ دیا جاتا ہے اگر آپ بھی ایسا کرتی ہیں تو اس سے آج سے ہی بند کر دے اس سے دن کی آنی ہو سکتی ہے جھاڑو کو کبھی بھی کھڑا کر کے نہیں رکھنا چاہیے بلکہ جھاڑو کو لیٹا کر جمین پر رکھنا ہی واستو ساتھ میں صحیح بتایا گیا ہے ایسی ہونی چاہیے جھاڑو باجار میں پائیور اور پلاسٹک سے بنی ترہ ترہ کی جھاڑو آتی ہے مگر واستو کے حساب سے پانس کے پیڑ سے بنی جھاڑو سے ہی گھر کو ساپ کرنا چاہیے اس سے دیوی لکسمی پرسن ہوتی ہے اور گھر میں دھن کی کمی نہیں ہوتی سبسکرائب جرور کر دیجئے گا